اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل حمل بعیری وانا به زعیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما کنا سارقین قالوا فما جساؤه ان كنتم کاجبین قالوا جساؤه من وجد في رحلی فهو جساؤه كذلك نجزی الظالمین فبدأ باوعیتهم قبل بعایخی ثم استخرجها من بعایخی كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دیر الملک إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل زی علم نعليم انہوں نے ان کی طرف مل کر پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تم سے گم ہو گئی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا اور جو شخص اسے لا کر دے گا اس کو ایک اونٹ بوجھ انعام میں ملے گا اور میں اس انعام کے دلوانے کی ذمہ داری دیتا ہوں وہ بھائی بولے اللہ کے قسم آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد پینانے کیلئے نہیں آئے تھے اور نہ ہم چوری کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ جھوٹے ثابت ہوئے کہ اس کی کیا سزا ہوگی انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے جس کے کجابے میں سے وہ پیالہ مل جائے وہ خود سزا میں دھر لیا جائے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہم ان کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں چنانچہ یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی کے تھائیدے سے پہلے دوسرے بھائیوں کے تھائیدوں کی تلاشی شروع کی پھر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی کے تھائیدے میں سے برامت کر دیا اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے خاطر یہ تدبیر کی اللہ کی یہ مشیط نہ ہوتی تو یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیتے اور ہم جس کو چاہتے ہیں اس کے درجے بلند کرتے ہیں اور جتنے علم وانے ہیں ان سب کے اوپر ایک بڑا ان رکھنے والا موجود ہے سورہ یوسف کی ایک ہتتر چلے کر کہ چھہتر نمبر کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے قد آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی سگے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کا پران بنایا اور اس کی یہ تدبیر کی کہ بنیامین کے سامان کے اندر ایک قیمتی پیانہ رکھ دیا جب یوسف علیہ السلام کے سوٹینے بھائی اور سگے بھائی سب وہاں سے روانہ ہوئے تو تھوڑی دور جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے کارندے آواز لگاتے اس کے پیچھے پیچھے گئے اور اس قافلے والے کو روک لیا اور روک کر کے کہا کہ تم لوگ چور ہو تم لوگوں نے بادشاہ کا قیمتی پیارہ چوری کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم لوگ چور کسے ہیں تم لوگوں کو تو پتہ ہے کہ ہم لوگ زمین پر فساد پھیڑانے والے لوگ نہیں ہم لوگ تو امن پسند لوگ ہیں انبیاء کے خاندان سے ہم لوگوں کا تعلق ہے ہم لوگ ایسے حرکت کسے کر سکتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے جو کارندے تھے مراجمین تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم بھائی تمہاری تلاشی لیں گے اور تلاشی لینے کے بعد وہ پیارہ جس کے سامان میں سے برامد ہوگا اس کی کیا سزا ہے تمہیں لوگ بتاؤں اس کی سزا کیا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ قیمتی پیارہ نکلے وہی اس کو رکھ لیا جائے یعنی اس کو غلام بنا لیا جائے اس کی مرضی اس کو غلام بنا کر کے رکھ لیا جائے چنانچہ تمام لوگوں کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی قرآن کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پہلے دوسرے بھائیوں کی تلاشی لی گئی بنیامین کی تلاشی نہیں لی گئی کہ کہیں اس کو شبہ ہو جائے کہ تم لوگوں نے یہ حرکت کی ہے تو تمام بھائیوں کی پہلے تلاشی لی گئی اس کے بعد پھر یوسف عرش راہ السلام کے جو سگے بھائی بنیامین تھے اس کے سامان کی تلاشی لی گئی جب اس کے سامان کی تلاشی لی گئی تو اس میں سے وہ قیمتی پیارہ برامد ہوا اور تلاشی لینے والے نے یہ کہا کہ اگر تم لوگ اس چور کا پتہ بتا دو ایک اوٹ غلے میں اس کو انعام کے طور پر دیا جائے گا تو برکہ تمام کی تلاشی لی گئی تلاشی لینے کے بعد یوسف عرش راہ السلام کے پنان کے مطابق ان کے سگے بھائی کے سامان میں سے وہ قیمتی پیارہ برامد ہوا یہاں پر دو باتیں ارض کرتا ہوں دو باتیں وہ یہ ارض کرتا ہوں کہ یوسف عرش راہ السلام نے یہ کام کیوں کیا اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ تدویر کیوں کی یہ تدویر کرنے کی کیا ضرورت تھی ایک عام آدمی بھی اچھی تدویر نہیں کرتا جھوٹا اجزام نہیں لگاتا اور دوسری بات یہ ارض کرتا ہوں کہ یوسف عرش راہ السلام کو معلوم تھا کہ یعقوب عرش راہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں پہلے سے غمگین ہیں یہاں تک کہ ان کی آنکھوں کی بینائی بھی یوسف کی جدائی کے غم میں چلی گئی ان کی کمر ٹیڑی ہو گئی یہ یوسف عرش راہ السلام کو معلوم تھا کہ ہمارے باپ کا یہ حال ہو گیا جب بنیامین کے بارے میں معلوم ہوگا تو ہمارے والد صاحب کا ہاتھ اور برا ہو جائے گا ان کا غم ان کی تکلیم مزید بڑھ جائے گی تو یوسف عرش راہ السلام نے یہ دو کام کیوں کیے ایک تو بنیامین کو روکنے کے لیے یہ تدویر کی اور دوسرا یہ کہ باپ کے غم کا ان کو کچھ خیال نہیں رہا فکر نہیں رہی تو دونوں باتوں آپ کے سامنے تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ رکھتا ہوں یعقوب عرش راہ السلام کے دوسرے بیٹے بنیامین کو یوسف عرش راہ السلام نے اپنے پاس رکھا یعقوب عرش راہ السلام کی آجمائش کا ابھی دور ختم نہیں ہوا امتحان کا دور ابھی ختم نہیں ہوا یعقوب عرش راہ السلام کی آجمائش کا دور ابھی چل رہا ہے اور آجمائش میں تھوڑی کمی رہ گئی ہے امتحان میں ابھی کمی رہ گئی ہے اسی آدمائیش کی تکمیل کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا اور روکنے کے لیے یہ تدبیر کی یہ تدبیر یوسف علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں کی اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرماتے قضارک کدناد یوسف یہ تدبیر ہم نے یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی طرف منصوب کر رہے ہیں یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو بتائی کہ تم اس طریقے سے بنیامین کو روک لو اس سے دو مقصود ہے ایک تو یعقب علیہ السلام کے امتحان اور آدمائش کی تکمیل ہوگی اور دوسرا یہ کہ اللہ کے حکم کے مطابق بنیامین کو تم اپنے پاس روک لو اس کو کیا کہتے ہیں شریعت میں ہیلا کہتے ہیں ہیلا اگر اچھے کام کے لیے ہو تو وہ ہیلا محمود ہے یعنی اچھا ہے اور برے کام کے لیے اگر ہیلا ہو تو پھر وہ ہیلا برا ہے دوسرے لفظوں میں یہ کہا جائے اس کا تعلق علم تقوینی سے ہے علم تشریع سے نہیں ہے دیکھیں دو قسم کے علم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو عطا کیے ایک علم تقوینی ایک ہے علم تشریعی علم تقوینی کا مطلب کیا ہے اس کے اندر جو کام ہوتا ہے اس کی حکمت کو عام آدمی نہیں سمجھتا اس کی حکمت کو اللہ ہی جانتا ہے اور خاص خاص لوگوں کو اس کی حکمت معلوم ہوتی ہے اور علم تشریعی امت کو اس کی شریعت پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کے اوپر نازل کرتے ہیں اور اس کو جو ہے امت کو چلانے کے لیے پاوند کیا جاتا ہے علم تقوینی کے مثال میں آپ کے سامنے ایک بیان کرتا ہوں جس سے بات تھونی سی واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تشریعی یعنی شریعت کا علم دیا تھا اور اسی زمانے میں ایک دوسرے اللہ کے خواہد بندے تھے جس کا نام حضرت خزر علیہ السلام اس کو علم تقوینی دیا تھا علم تقوینی موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیا تھا حضرت خزر کو دیا تھا اور اس علم تقوینی کے اندر جو حکمتیں اور مطلبیتیں پوشیدہ رہتی تھی اس کو موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کے اندر کیا حکمت ہے اس کی کیا وجہ ہے تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں بیان کر رہے تھے اسی بیان کے دوران ایک آدمی نے پوچھا اے موسیٰ علیہ السلام یہ بتائیے کہ روئے زمین پر سب سے بڑا اس وقت عالم کون ہے روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا میں سب سے بڑا عالم ہوں اور حقیقت یہی ہے کہ نبی سے بل کر کے کوئی روئے زمین پر عالم نہیں ہو سکتا تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا کہ روئے زمین پر میں سب سے بڑا عالم ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کوئی انداز پسند نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تم میرے اخاذ مندل سے مننے کے لئے جاؤ اس کو میں نے جو عرم دیا ہے وہ عرم تم کو میں نے نہیں دیا ہے اس کے پاس تم ان کے پاس تم جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام کی دل کے اندر بڑا استعاق پیدا ہوا یا اللہ وہ کون بندہ ہے آپ مجھ کو اس کی نشانی بتا دیئے میں جا کر کے اس سے منوں اور اس سے عرم تقویلی حاصل کروں موسیٰ علیہ السلام کو عرم تشریح یعنی شریعت کا عرم دیا گیا تھا موسیٰ علیہ السلام موسیقی